تیلی ویژن پروگرامز مسیح خداوند کے پاک بزرگ اور قدوس نام میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور ہم خدمت ساتھیوں آج پھر آپ کی خدمت میں سلام ارض کرتے ہوئے اس بائیبل سٹیڈی کو جو آپ کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہوں اس کو کنٹینیو رکھتا ہوں اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس انمول موقع کے لیے جو میری زندگی میں مہیا ہوا کہ آپ کی دعاوں آپ کے ذریعہ کی جانے والی پرستش کے وسیلہ سے میں برطت پاؤں اور اب ہم تیار ہیں کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے بھی ہم برقات کو حاصل کرنے والے ہوں جسمانی طور پر میں کچھ کمزور ہوں ان تنوں میں موسم کے اثرات کے سبب سے مجھے اپنے گلے پر مجھے اپنی ذہانت پر اور عقل پر اتنا بروسہ نہیں ہے جتنا خداوند پر ہے اور خداوند نے مجھے دلیری دی کہ آج پھر آپ کے ساتھ اس کلام پاک کی باتوں کو شیئر کرنے والا ہوں حقیقت یہ ہے کہ بولنے والا جسمانی طور پر میں ہوں تو صحیح لیکن در حقیقت خدا کا روح آج مجھ سے بھی بولنے کے لیے اور آپ سے بھی بولنے کے لیے تیار ہے ہم دانیل نبی کے صحیحہ کے پانچ باب کا مطالعہ کر رہے تھے آج ہم اس باب کے اختتام پر ہیں یعنی انتیس تیس اور اکتیس ان تین آیات پر ہم بات کریں گے اور کبل اس کے کہ ان آیات پر آیا جائے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیل شزر اس نوشتائے دیوار کو نہ تو پڑ پایا نہ سمجھ پایا جس سبب سے ملکہ کی مشورت کے تحت اس نے دانیل کو بنایا جس میں الہوں کی روح تھی اور پھر دانیل سے کہا گیا تو اس نوشتہ کو پڑ تو میں تیرے لیے یہ اور یہ اور یہ کروں گا جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دانیل نے جواب میں کہا تھا کہ یہ جو انام و اکرام کی آپ بات کرتے ہیں صاحب یہ آپ کو مبارک ہوں لیکن جو خدا نے مجھے میسج دیا ہے مجھے جو پیغام دیا ہے وہ میں آپ تک مجھائے دیتا ہوں یہ جو نوشتہ دیوار ہے یہ ہے تیری مملکت مملکت اور تیری سلطنت سے مطالق کیونکہ لکھا ہے میں نے میں نے تقیل و فرسین کہ تُو تولا گیا اور کم نکلا ہے اے بین شزر اور تیری بادشاہی تجھ سے لے لی گئی منقسم ہو گئی اور فارسیوں اور مادیوں کو دی گئی ہے یہ بات بین شزر کا سننا کوئی آسان بات نہیں تھی یہ ایک کڑوی اور سخت بات تھی جو خدا کی طرف سے پیغام کے طور پر بین شزر کو دی گئی ہے بعض اوقات جب میں اور آپ بھی خدا کے موں کی باتوں کو سیکھتے ہیں خواہ شخصی مطالعہ کے ذریعہ خواہ خدا میں مسیح جب کلام کو کھولتے ہیں تو ان کے ذریعہ تو کئی باتیں ہمیں سخت لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ باتیں ہماری بھلائی اور ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں اور ایسی ہی بات دانیل کے ذریعہ سے بین شزر پر ظاہر کی گئی آیت انتیس میں لکھا ہے تب بین شزر نے حکم کیا اور دانیل کو ارغوانی خلط پہنایا گیا اور ذرین توق اس کے گلے میں ڈالا گیا اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجہ کا حاکم ہو آیت تیس اسی رات کو بین شزر کسریوں کا بادشاہ قتل ہوا اور دارا مادی نے باست برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی جو ہی بیل شزر دانیل کے ذریعہ سے اس نوشتہ دیوار کے مانا سنتا ہے تو اس کے بعد فوراً وہ اپنے اس عید کو پورا کرتا ہے جو یہ تھا کہ جو کوئی اس نوشتہ دیوار کو پڑے گا اور مجھے سمجھائے گا میں اس کو ارگوانی پوشاک بھی پہناوں گا اور اس بابل کی سرزمین پر تیسرے درجہ کا حاکم بھی ٹھیراوں گا اور اس کو ذرین توک بھی پہناوں گا آپ جانتے ہیں کہ دانیل نے یہ واضح طور پر بادشاہ کو کہہ دیا تھا کہ یہ جو انامات ہیں یہ آپ کو مبارک ہو مجھے نہیں چاہیے لیکن اب بادشاہ جانتا تھا کہ دانیل نے ان انامات کے لینے سے انکار کر دیا تھا اور مجھے اب واجب نہیں کہ میں اس کو یہ انامات دوں لیکن ایک بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ دانیل کے الفاظ شاید بیل شزر کے لیے سخت تو تھے ممکن ہے کہ بیل شزر اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ جو دانیل نے کہا یہ ہو کر رہے گا اور یہ سچ ہے اور یہ دانیل کے خدا کی طرف سے ہے ممکن ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ گیا ہو جس سبب سے اس نے دانیل کو جلد اس جلد پوشاک بھی پہنائی ارگوانی زرین توک بھی پہنایا سونے کے گلے کے ہار اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بابل میں تیسرے درجے کا حاکم بھی دانیل کو ٹھہرا ہے یہ ایک پاسیبیلیٹی ہے کہ دانیل نے جو میسج دیا بیل شزر اس کو سمجھ گیا اور اس نے دانیل کو اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے یہ انعبات پیش کیے یہ پاسیبیل ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جو بیل شزر بادشاہ تھا اس نے مزقہ خیز طریقے سے دانیل کا تمسخر اڑانے کے لیے یہ ذرین توخ بھی پہنایا ہو اس کو اغوانی پوشاک بھی پہنائی ہو اور تیسرے درجے کا حاکم بھی ٹھیرایا ہو میں ان حقائق کی بابت اتنا کلیرلی نہیں جانتا لیکن یہ دون باتیں پاسیبل ہیں اور ممکن ہیں جو بات یہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ بادشاہ نے اس کو بابل پر تیسرے درجے کا حاکم بھی ٹھیرایا اور مقرم کیا ہے لیکن یاد رکھئے کہ ان تین آیات کی تفسیر اور تشریح اور بیک راؤن میں ہمیں یہ حقیقت ملتی ہے کہ دانیل کو یہ سب کچھ دیا تو گیا دانیل کو درجہ قصوم کا حاکم بنایا تو گیا لیکن تاریخ دان مفسرین اور مورخین یہ کہتے کہ شاید دانیل نے ٹوٹل تین گھنٹے تک یہ سب کچھ جو بادشاہ نے دیا تھا اس کو لیا صرف تین گھنٹے تھا کیونکہ اس کے بعد جو دانیل نے بادشاہ سے کہا تھا کہ تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے اس کے بعد وہ ہوا اور یاد رکھئے یہ باتیں مجھے بھی کچھ یاد دلا رہی ہے شاید آپ کو بھی کچھ یاد دلا رہی ہوں کہ دنیا والے اگر ہاتھوں پر اٹھائیں عزت دیں مقام دیں مرتبہ دیں یہ عارضی ہے اور یہ ختم ہو جائے گا بہت جلد دنیا والوں کی حلہ شیری یہ عارضی ہے اور وقتی ہے یہ زمانے کی ریت ہے لیکن مبارک ہے وہ جو خداون خدا پر ٹرسٹ اور بروسہ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے انام اکرام ملتے ہیں جن میں سب سے بڑھ کر ہمیشہ کی زندگی ہے وہ عبدی انعامات ہیں وہ عارضی نہیں ہے اس لیے بندوں کی طرف سے ہمیں جو اپریسییشن ملتی ہے اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہم خدا ون خدا کی طرف سے ملنے والے آزاز اور انام اکرام کے لیے شکر گزار ہیں یہ وہ صورت وفادار رہے ہیں سلہ اور عجر کی توقع انسان سے نہیں بلکہ خدا بن سے کرنے والے ہو کیونکہ وہ ایسا سیرہ بخشتا ہے جو مرجھانے کا نہیں ہے جیسے مقدس پولوس فرماتے ہیں دارا مادی کہلاتا ہے وہ تقریباً باست سال کی عمر کا تھا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بزرگی بڑھاپے میں وہ انتر ہو رہا تھا شاید اس نے ماضی میں بڑے تلخ و شیری تجربات کیے ہیں بہت کچھ اس نے سیکھا بہت کچھ کھویا بہت کچھ پایا جس سبب سے اب اس نے بابل کو لے لیا اور وہ اس پر سلطنت کرنے لگا تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بیل شزر کی موت کے بعد چونکہ وہ قتل ہو گیا اسی رات اور اس کے پیچھے میں کئی دفاعی سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ادھر جب بیل شزر اپنے عمراء اور شہزادوں کے ساتھ رنگ رہلیا بنا رہا تھا میں نوشی کر رہا تھا ہیکل کے ضروف میں وہ نال پری پی رہا تھا خدا کی بابت اسے کوئی فکر نہیں تھی وہ سوچتا تھا کہ بابل کے چگند جو ایک وسی اور اونچی اور چوڑی فصیل ہے اس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا ہم ہم محفوظ ہیں ہم محفوظ ہیں لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بابلی اتنے سیکیور نہیں ہے جتنا وہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کیونکہ مادی اور فارسی اس فصیل کے چوگرد گیرہ ڈالے ہوئے تھے اور پھر وہ اس کلے یعنی بابل کے بار جو فصیل تھی اس کے نیچے سے انٹر ہوئے اور انہوں نے اس بابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بیل شزر کا قتل ہوا ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو دارہ مادی ہے اصل میں یہ بعد میں ہم جانتے ہیں کہ شاہ فارس خورس جو ہے حقیقت میں وہ فارس کا یعنی پرشیہ کا ایران کا اس وقت وہ بادشاہ تھا اور دارہ اس کے اندر تھا فارس خورس جو تھا وہ مین کینگ یعنی بادشاہ تھا اور دارہ ہولی سولی نہیں تھا یہ اس کے اندر کام کرتا تھا اور اب اس کے ذریعہ سے بابل مختوب ہوا اور اب وہ بابل پر راج کرنے لگا اور مملکت کرنے لگا اور حکومت کرنے لگا یہاں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے اور وہ یہ انسان اپنے تحفظ کے لیے بڑی خوبصورت بلڈنگز اور محل بناتا ہے ہاں شاید بڑی بڑی فصیلیں بناتا ہے دیواریں بناتا ہے کہ میں ان میں محفوظ رہوں میں فیزیکل دیواروں اور فصیلوں کی بات کرتا ہوں جیسے بابل نے بھی بنائی ہوئی تھی فصیلیں یروشلیم بھی تھی ہم اس کی بابت بھی جانتے ہیں پرانے وقتوں میں بڑے بڑے کلے ایسے تھے جن کے چوگیت بہت بڑی بڑی دیواریں بنی ہوئی تھی اور اس کے اندر لوگ اپنے آپ کو محفوظ پاتے تھے کہ کوئی ہم پر اٹیک کر کے ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا بابلی ایسا ہی سوچتے تھے لیکن ہم یہاں جانتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب خدا کسی مملکت کے برخلاف ہو جائے تو انسان کی ٹیکنالوجی انسان کا دفعہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی فصیلیں اور بیوارے اس کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی نمرود نے کیسے ایک اونچا برج بنایا بولا ہوا تھا خدا کے کوئی وہ کوئی ہے لیکن خدا نے کیسے اس کو تہس نہس کر دیا یریہو کے کلا کی بابط آپ جانتے ہیں کہ بالآخر اس کا کیا حال ہوا یہاں ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ جو شاہ بابل تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں انڈر پروٹیکشن ہوں محفوظ ہوں لیکن یہی تو میں نے کہا جب خدا ہمارے کیے کی مخالفت میں اتر آئے تو پھر انسان کی تمام طرح کی کاوش ہے ہیچ ہے اور وہ خدا کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ خاص اور اہم ترین میسج ہے کہ میں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے فیزیکلی اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنے لیے کیا 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 ہوا ہے یا اس بات پر کوئی مجھ پر کوئی دوش نہ لگائے کوئی الزام نہ لگائے ہم نے اپنے آپ کو کتنا سنبھال کر رکھا ہوا ہے شاید ساری دنیا پر دوش اور الزام کے ہم تیر پھینکے لیکن اپنے آپ کو بچار رکھے ہوئے ہوں لیکن اس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جب خدا کی طرف سے تیر برسنا شروع ہو جائے تو پھر ہماری اپنی ذاتی پروٹیکشن کسی کام کی نہیں ہم ننگے ہو جائے گے ہم پاش پاش ہو جائے گے کیونکہ اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا نہ صرف فصیل کے اعتبار سے تحفظ شاید روپے پیسے کے اعتبار سے تحفظ گھر بار کے اعتبار سے تحفظ جاب اور روپیہ پیسہ کے اعتبار سے تحفظ صحت کے اعتبار سے اپنے آپ کو میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور عزت اور مقام کے اعتبار سے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اپنے اپنے کو محفوظ پاتے ہوں لیکن یہ بہت بڑے بول ہے چھوٹا مو اور بڑی بات کیونکہ جب خدا ہماری مخالفت پر اتر آئے ہماری میں کے سبب سے تو اس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا شاہان اسرائیل اور شاہان بابل میں بہت سارے ایسے تھے جن میں میں اور خودی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی اور خدا کے برخلاف ہو چرے اور جب خدا نے ان کا مقابلہ کیا تو اس کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکے ہمارے لیے آج اس قلیل سے وقت میں یہ سوچنے کی گھڑی ہے کہ میں اپنا تحفظ کہاں پاتا ہوں خداون میں یا میٹریل لزم میں مادی اور فانی چیزوں میں یا غیر فانی خدا کے ہاتھوں میں میں اپنے آپ کو محفوظ پاتا اور پاتی ہوں دنیا کی اپریسی 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 دنیا کی شان اور دنیا کی نارے اور دنیا کی شباشی دنیا کی طرف سے اجر اچھا تو لگتا ہے لیکن یہ عارضی اور فانی ہے کاش کہ جب ہم خداون کے تخت کے سامنے حاضر ہوں تو اس وقت ہم یہ آواز سنیں میں پرکھنے کا فضل عنائد فرمائیے ممکن کیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں آپ کو اول درجہ اور ترجی دیں ہم دنیا کی جتنی بھی اپریسییشن ہے شکر گزار ہے لیکن ہم جانتے ہیں یہ عارضی ہے فرضی ہے محض دکھاوا ہے لیکن جو کچھ آپ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے وہ عبدی ہے پس ہمیں اپنی میں اور اپنی خودی کا گلہ گھوٹنے کا فضل بخش دیجئے تاکہ ہم آپ کی وفاداری میں اپنی زندگی بسر کرنے والے ہو سکیں اور خدا یہ کلام ہماری زندگیوں میں بس رس جائے اور ہم آپ کے کلام کو دانییل کی طرح بڑی وفاداری اور دیانت داری کے ساتھ سننے اور دوسروں تک پہنچانے والے خیرے ہمارے ایمان کو بھی دانییل کی طرح ایون جیسے آپ چاہتے ہیں اور مضبوط کیجئے کہ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں ہم آپ کی طرف دیکھتے رہے خدا ہماری دعا کو منت کو شکر گزاری کو آپ سنیے اور اپنی پاک حضوری میں قبول فرمائیے کیونکہ مانتے ہیں اپنے پیارے خداون یسو مسی ناصری کے وسیلہ سے آمین خداون اس پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بھاری برکت انعائیت فرمائے اگر خداون نے چاہا تو نیچ ٹویک پھر ملیں گے تب تک کے لیے میری دعا ہے کہ آپ خداون کی حفاظت اور خداون کی امان میں رہیں گاڈ بلیس موسیقی موسیقی